آگے بڑھتے ہیں کار کی معاملی ٹکر سے اگر معاملہ مرڈر تک پہنچ جائے تو ہر انسان کو سڑک پر چلنے سے ڈر لگے گا خبر پنجاب کے محالی سے آئی ہے یہاں کار کے اوور ٹیک کو لے کر دو پکشوں میں پہلے بحث ہوئی پھر ایک شخص نے گولی مار کر دوسرے کی حد تکر دی سڑک پر روڈ ریج کی اگھٹنا ہے بہت حیران کرنے اور تہرانے والی ہیں آج ہم آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ روڈ ریج کی چھوٹی موٹی باتوں پر چھگڑا اور مرڈر کرنا دیش کی سڑکوں پر سب سے بڑا خطرہ بن گیا ہے پہلے معاملی بحث پھر کہا سنی اس کے بعد چھگڑا اور پھر گولی مار حتیہ یہی انل کی موت کی اصلی وجہ ہے کسی کو نہیں پتا تھا کہ محالی کی سلک پر آدھی رات کو شروع ہوئی ایک معاملی بحث اتنی بڑھ جائے گی کہ انل تھاکر کی چان لے لے گی بات صرف اتنی تھی کہ انل اپنے دوست ونائے کے ساتھ ہو رہی کہا سنی میں بیچ بچا کرنے آ گیا لیکن دوسری طرف سے جھگڑا کرنے والے ہیپی برال کو یہ بات اتنی ناگاوار گزری کہ اس نے انل کو تین گولی ماری اور جس سے انل تھاکر کی موت ہو گئی شکروعہ رات قریب ڈیڑھ بجے کے آس پاس کا وقت تھا جب محالی کے اس زیرق پر علاقے میں روڈ ریج کی گھٹنا ہوئی جس میں ایک فورچونر کار چالک نے ایک دوسرے شخص کی گولی مار کر ہتیا کر دی اس سنتم اسی سپورٹ پر موجود ہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کار یہ پوری گھٹنا کس طریقے سے ہوئی اصل میں یہ آپ مان لیجئے یہ دو کار ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک پارٹی جو ہے جس میں آروپی پکس جو ہے اس کا نام ہے ہیپی برار جو کی فرید کورٹ کے پاس کرہنے والا ہے اور اپنے بھتیجے اور ایک محیلہ دوست کے ساتھ وہ چنڈیگر سے ایک پارٹی منہ کر آ رہا تھا جیسے ہی وہ زیرکپور کے پاس پہنچا ایک دوسری گاڑی فورچنر گاڑی تھی جس میں ایک ونے نام کا شخص اپنے دوستوں کے ساتھ تھا جو ہماشل سے ایک الگ برسڈے پارٹی سے لوٹ رہا تھا اور ان کی زیرکپور کی وی آئی پی روڑ یہ وی آئی پی روڑ ہے زیرکپور کی یہی پر کہیں ان کی دونوں کی گاڑی جو ہے وہ اوورٹیک کرنے کو لے کے ایک دوسرے سے معمولی سی ٹکراتی ہیں اس کے بعد وینے اپنی گاڑی یعنی اپنی فورچنر کو لے کر یہاں پہنچ جاتا ہے یہ یہاں پر ایک مارکٹ ہے یہاں پر وہ اپنی گاڑی کو روکتا ہے اسی دوران پیچھے سے ہیپی برار جو ہے اپنی فورچنر کار میں وہاں پہنچتا ہے اور آپس میں ان کی کہا سنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ جو وینے ہے اس کے ساتھ پانچ چھے لوگ اور ہوتے ہیں اس کے دوسر اسی وجہ سے ہیپی برار ایک فون کرتا ہے اپنے کچھ ساتھیوں کو بلاتا ہے اور اس کے ساتھی لال رنگ کی سرفٹ کار میں یہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو تین لوگ ہوتے ہیں اور ان کی آپس میں مارپیٹ شروع ہو جاتی ہے دونوں پارٹیوں کی آپس میں مارپیٹ شروع ہو جاتی ہے ایک گاڑی معمولی سی گاڑی ٹکرانی کی وجہ سے اس کے بعد جو وینے ہے وینے اپنے ایک ساتھی کو فون کرتا ہے جس کا نام ہے انیل کمار تھاکڑ جس کی موت ہو گئی ہے وہ ایک الگ گاڑی میں ہیماچل سے اسی پارٹی سے لوٹ رہا تھا اسینڈ گاڑی سے وہ یہاں پر پہنچتا ہے اور بیچ بچاپ کرنے کے کوشش کرتا ہے اسی دوران جو ہیپی برہارڈ ہے وہ سیدھا گولی مار دیتا ہے انیل کمار تھاکڑ کو اور اس کی یہی پر موقع پر موت ہو جاتی ہے پولس کے مطابق تصویروں میں دکھائی دے رہا ہیپی برہارڈ کا جھگڑا اسی فورچینر کار کی معمولی ٹکر سے شروع ہوا تھا ایک ذرا سی ٹکر میں ہیپی کا غصہ اتنا بڑ گیا کہ اس نے انیل کو گولی مار دیتا ہے انیل اور اس کے دوست وینے پردفارٹی میں رات قریب ڈیڑھ بجے کھر لوٹ رہے تھے انیل ایسنٹ کار سے لوٹ رہا تھا جبکہ اس کا دوست وینے فورچینر میں تھا راستے میں وینے کا دوسری فورچینر سوار ہیپی برات سے اوورٹیک کو لے کر بیواد ہوا کہا سنی کے بعد جھکڑا پڑا تو وینے نے مدد کے لیے ایسنٹ سے جا رہے انیل کو بلایا ادھر دوسرے پخش نے اپنے اور دوستوں کو بلا دیا انیل میں پہنچتے ہی جھگڑا سلجھانے کی کوشش کی تب ہی ہیپی برات نے پسٹل نکال کر انیل پر تین گولی فائر کر دی دو گولی انیل کے سینے اور پیٹ میں لگیں جبکہ تیسری گولی اس کی کار کے ٹائر میں جاتا سی انیل نے موقع پر ہی دم توڑ دیا گولی مار کر ایپی برار موقع سے فرار ہو گیا اس پورے معاملے کے اندر محالی پولیس زیرت پر تھانے کی پولیس نے ابھی تک چار لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں وہ مہیلا جو گاڑی میں موجود تھی جو نرس کا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو سفٹ کار میں تین لوگ آئے تھے انہیں بھی گرفتار کر لیا ہے لیکن جو مکھے آروپی ہے ہیپی اس کی تلاش لگاتار چل رہی ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے ایک بات اور میں آپ کو بتاتا ہوں موقع سے اس پوری واردات کو انجام دے کر جب یہاں سے فرار ہو گیا تھا ہیپی برار اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو انہوں نے اپنی نمبر پلیٹ کو بدلا جو پولیس سے جانکاری ملی ہے انہوں نے اپنی نمبر پلیٹ بدل دی نمبر پلیٹ بدلنے کے بعد محیلا کو اس کے اسپطال چھوڑا اور سیدھا دلی بھاگ گئے یہاں وقت ایک چھوٹی سے بریک کا ہے لوٹیں گے اس وقت کی ایڈ لائنز کے ساتھ